الحمدللہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے واقعہ کربلا بھی اسی ماہ میں ہوا ویسے بھی یہ حرمت والا مہینہ ہے لیکن سرکار علیہ السلام کی اہل بیعت کی محبت دل میں کتنی ہونی چاہیے اس کا تھوڑا سا اظہار بھی تو ہونا چاہیے نا تو میرے شیخ طریقہ امیریا علیہ السنت میرے پیر و مرشد ہیں انہوں نے جو محبت جو اہل بیعت کی ہمارے دلوں میں ڈالی ہے نا اس کی تھوڑی سی مثال جھلک اس طرح ہے کہ میرے بڑے بھائی کا بیٹا ہے خواہش تھی کہ ہمارے جب اولاد ہو پہلا بچہ ہو تو اس کا نام حسن رکھا جائے تو اہل بیعت میں حسنین کریمین سرکار علیہ السلام کے نوازوں میں پہلے بڑے نوازیں ہیں حسن ہم نے نسبت سے نام رکھا اس کے بعد جب میرا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو میں تو پہلے سے سوچ رکھا تھا میرے بیٹے کا کیا نام ہوگا تو وہ ہم نے الحمدلہ نام رکھا ہے حسین پھر الحمدللہ میرے ایک اور بیٹا پیدا ہوتا ہے تو میں نے اس بیٹے کا نام رکھا ہے عمر رضا نسبت اس کو دو تین ہے ایک تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجل کریم کے بیٹے ہیں حضرت عمر حضرت عمر کی نسبت سے بھی انہوں نے نام رکھا تھا ایک تو صحابی رسول خلیفہ دوم ان کی نسبت بھی شامل ہو گئی حضرت علی کے بیٹے دانے کربلا میں شریک تھے ان کا نام بھی عمر تھا تو ان کی نسبت بھی شامل ہو گئی عمر رضا دونوں نام شامل ہو گئے اچھا پھر میرے چھوٹے بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے اس کا نام ہم رکھتے ہیں حیدر علی تو بڑا ہی نسبت والا اور بڑا ہی پیارا نام ہے اور پھر میرے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے ماشاءاللہ تو میری بڑی خواہش تھی الحمدللہ بیٹی کا نام رکھا ہے رضا فاطمہ تو نسبت ہے بہت ہی پیاری صحابہ اکرام صحابیات، ازواج متحرات اور اہلِ بیعتِ کرام کے نام پر نام رکھنے چاہیے اس سے اثر بھی اچھا پڑتا ہے پھر ماشاءاللہ چھوٹے بھائی کا ایک اور بیٹا ہوا نام ہم نے رکھا حمزہ علی پورا نام تو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تلالہ ان ناموں کی برکت سے بچوں کے اچھے نصیب فرمائے